سر میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سیاست پر بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ اٹھاروی ترمیم کو چھیڑا گیا تو ہم دمہ دمہ مسکل اندر کر دیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں کون چھوڑا ہے اٹھاروی ترمیم کو یہ کیا چھیڑ بن گی ہے بلاول بٹو صاحب کی یا کیوں بار بار یہ بیان دے رہے ہیں آج جب ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ یہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے ان کی گورمنٹ تھی اور نوازشیف صاحب کی گورمنٹ تھی لیکن مجال ہے کہ کسی نے اس پہ کام کیا ہو چونکہ ٹیرر فنانسنگ تھی اس میں ٹیررزم سے ریلیٹڈ فنانسنگ تھی منی لاننگ تھی بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ تھی اس لیے اس پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا اور پلٹیکل ویل نظر نہیں آئی اور آج بھی ہمارے لوگ مر رہے ہیں اے چند تک بات ہے محصوف کی بلاول صاحب کی جو چیخیں نکل رہی ہیں اور بلاول صاحب بڑے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں میں حران اس بات پہ ہوں کہ بھائی آپ کی اس ترمیم کو جو بڑی لڈلی ترمیم ہے اس کو کون چھڑ رہا ہے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہم نے کبھی اس پہ بات نہیں کی بلکہ حکومت تو چیلنج کر رہی ہے حکومت کے لوگ جو سپوکسمن جاتے ہیں پروگرامز کے اندر وہ اس پہ چیلنج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے لیے کوئی ایک اجلاس تو بتا دیں کہ جس اجلاس پہ اٹھارویں ترمیم پہ کبھی گوھر کیا گیا اس کے ساتھ چیڑ چیڑ کر رہی ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے ایک میٹنگ بتا دو کوئی ایک سازش بتا دو لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ محصوف کے پاس بیچنے کے لیے چورن کوئی نہیں محصوف کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ سہست کر سکیں جس کی بنیاد پہ جلسے جلوس کر سکیں وہ اٹھارویں ترمیم کا نام لے کے ایک سندھ کارڈ کا ایک جدید طریقہ ہے سندھ کارڈ کے استعمال کا ایک جدید طریقہ ہے اٹھارویں ترمیم حالانکہ اس پہ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو بقیدہ چھیڑنے کی ضرورت ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ کام ہونا چاہیے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو تبدیل کر دیں لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ نے کہا چورن نہیں ہے آئی تو بڑی باتیں کی ہیں کہتے ہیں کہ نیاب کے احتساب ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں شفاف انتخاب ہونا چاہیے اب کہاں پہ ان کو غیر شفاف انتخاب یہ اس کا احتساب نظر آ رہا ہے ایک بات ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے آئیم ایف کے پاس نہیں جائیں گے یعنی حکومت کے مسائل جس سے وہ اس وقت گزر رہی ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ماضی کی باتوں کو سامنے لاکھے رکھ رہے ہیں سامائی خودکشی کا اور بھی کسی صاحب نے کہا تھا بلکہ تین چار پیپس پارٹی ہیں تین چار پیپس پارٹی کے لیڈروں نے کہا تھا مجھے بتا رہے تھے آپ تو بتاتے ہیں نا میں بتا رہا تھا کہ وہ بھائی تھے ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب پرویز اشرف صاحب کے بھائی جو پیپس پارٹی کے پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے ایک عرصہ سربراہ رہے اور وہ پرائیم نیسٹر بھی رہے ان کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس چوک کے اندر آپ نے آپ کو گولی مار رہا ہوں تر قسم بھی اٹھائی تھی قسم بھی اٹھائی تھی اور آج تک انہوں نے نہ گولی ماری ہے اور نہ خودکشی کا کوئی ڈیٹھ دی ہے کہ کب وہ خودکشی کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اگر عمران خان پرائیم نیسٹر بن گے تو میں خودکشی کر لوں ایک بیان اور بھی تھا آپ چاہتے ہیں کہ یہ انمیٹیشن بھی آپ کو آئے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں اس کے لیے ایک پوری تقریب ہونی چاہیے آپ جب ان سے توقع کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے بھائی آئی ایم ایف کے پاس تو آپ نے بیچ دیا آپ نے ہاتھ پون باندھ کے ان بیچاروں کے ان کو آئی ایم ایف کے آگے پھینک دیا اب ان کی بس آپشن کیا وہ کیا کریں ایک مصوف قبلہ حمزہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر شیروانی انہوں نے کبھی پہن لی تو پتہ نہیں میں شیروانی دوں گا اور میں کیا کروں گا پھر شباشی صاحب نے بھی کہا تھا پھر نوازشی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے وہ تو عمران خان نے ثابت کر دیا کہ ان کے ہاتھ میں لکیر بھی ہے اور وہ پرائیم نیسٹر بند بھی سکتے اور آپ جیل میں بھی جا سکتے وہ تو ثابت کر دیا اب سوال یہ ہے کہ جس طرح بلاول صاحب چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں بلاول صاحب اپنا قد ان کا پلوٹی کے لیے شاید ابھی اتنا نہیں ہے سیاسی مشورٹی بھی نہیں ہے لیکن وہ عمران خان کو ٹارگٹ کر کے پرائیم نیسٹر کو ٹارگٹ کر کے الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو جس کو وہ سیلیکٹڈ کہتے ہیں تو وہ اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ ان کو اپنی کرپشن کی بات سب سے پہلے کرنی چاہیے اور یہ بڑی بکسپتی ہے اس ملک کے اندر کہ ان سے سوال کرو کہ آپ کے یہ ایسٹس کیسے رات و رات بڑھ گئے آپ جو پیدا ہوئے ایکیس بائیس سال کے ہوئے تو آپ اتنے بلینڈ ڈالر کے بالا کیسے بن گئے پیسہ کہاں سے آیا آپ نے کبھی کو آفیس ہولڈ نہیں کیا آپ نے چھوٹے سو چھوٹا بزنس نہیں کیا یونینڈ کاؤنسل کے آپ کبھی ناظم نہیں رہے آپ نے کبھی دکان نہیں چلا ہی کوئی کاروبار نہیں کیا اتنے بلینڈ ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آگئے کیا ایسا خوشادو ہے جس کے نتیجے میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتے یہ فیک اکاؤنٹس ہیں ایک دو بھی ہے ایک بچارہ نائی ہے ایک غریب بات بھی ہے اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیک چلے گئے یہ کہاں سے آئے اس کا کوئی جواب نہیں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ جو فیک اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اتنا پیسہ کیسے آ گیا آپ کے کیک تک وہاں سے آتے رہے آپ کی ٹکٹے آتی رہی ہیں آپ کے باقی بہن بھائیوں کے سارے خرچے اس اکاؤنٹ سے ہوتے رہے اس کا جواب دیں وہ کہتے ہیں امٹھاروی درمیم کو آپ چھیڑ رہے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے ہو بھائی اچھا آپ سنجیت اپنی نے اتنے بلاول صاحب کی باتوں کا آج انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دیا کہتے ہیں ہم جانے دے دیں گے اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے اور آپ ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ مسلسل یہ تنقید کا نشانہ بنائی جا رہے ہیں میرا خیال ہے وہ شیخ رشید صاحب پر صحیح بات کرتے ہیں میں تو وہ نہیں کر سکتا شیخ صاحب بڑے آتمی ہیں وہ طریقے سے لیکے سے ایکسپلین کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سنجیدہ بات کرنے کی بھی بہت گنجائش ہے خدا کے لیے ان لیڈرشپ کو جو کہ اس ملک کے اندر لیڈرشپ کا ہمیشہ کرائیسز رہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکنامی کرائیسز پانی کا کرائیسز اور باقی کرائیسز تو اپنی جگہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا کرائیسز لیڈرشپ کرائیسز ہے اگر اس طرح کی لیڈرشپ پروڈیوس ہوتی رہی جیسے بلاول صاحب ہیں جیسے حمزہ صاحب ہیں جیسے یہ باقی حضرات ہیں تو یقین جانیے کہ پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ یار یہ کیسی کیسی مسکرہ پن کی گفتگو ہو رہی ہے اوہ بھائی آپ عربوں خربوں روپے کھا گئے ہیں سندھ کے اندر جو بجڑ چاہتا ہے جو پیسہ جاتا ہے نہ ہیلتھ پہ لگتا ہے نہ سکولوں پہ لگتا ہے نہ کودہ وہاں سے کراچی سے اٹھایا جا رہا ہے اس کے باوجود آپ کہتے ہو پرائیم منسٹر صاحب آپ جواب دیں آپ نے استیفہ کیوں نہیں دیا بھائی آٹھ مہینے ابھی اس کو ہوئے ہیں ایک دیلے کی کرپشن آپ اس پہ ثابت نہیں کر سکے یا تو کوئی الیگیشن آپ لگائے نہ کہ یہ بیٹ گورننس کا ایک بہت بڑا عالی نمونہ آگیا کتنے پیسے وہ کھا گیا اس نے اپنے بائی کو بتیجے کو چاچے کو بہن کو دے دیے آپ کی تو پوری ہسٹری نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز بڑی امپورٹن ہے یہاں پہ یہ بتائی گیا کہ عوام کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے جو عوام کی آواز ہے اس وقت آپوزیشن اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے یعنی وہ بات کرتے ہیں غربت کی وہ بات کرتے ہیں بے روزگاری کی وہ بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وہ بات کرتے ہیں ایک کروڑ نوکریوں کی جو بات کی بلاول صاحب نے آج اور وہ پچاس لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں منسٹر سکیم آپ کس کے لئے لے کے آ رہے ہیں کس کا کالا دھن آپ نے سفید کرنا ہے تو باتیں تو وہ وہ کر رہے ہیں جو واقعی پاکستان دریقے انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے آہ بادے کیے تھے اور یہ سب سمجھتے ہیں اس وقت کے جو جن کرائیسس سے حکومت گزر رہی ہے جو مسائل پشلی حکومتیں چھوڑ کے گئی ہیں لیکن ان کی باتیں عوام کی آواز ہے اسامہ یہ بدقسمتی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے پی ٹی آئی کی ٹیم کی ہے ان کے سپوکسپین کی ہے کہ جو یہ بات ریالائز ہی نہیں کروا پا رہے کہ بھائی یہ جو مہنگائی عوام بھگت رہی ہے یہ جو عذاب سے یہ قوم گزر رہی ہے یہ عذاب ان کا دیا ہوا نہیں ہے یہ ماضی کے لوگوں کا دیا ہوا ہے آج مشرف صاحب آپ کے پاس کتنا کردہ چھوڑ کے گئے تھے چھپن سو سے وہ بچارے چھوڑ کے گئے تھے اس کو سیونٹی فائیو تک کون لے کے گیا اس کو اٹھائیس ہزار ارب تک کون لے کے گیا اوہ بھائی اس کا حساب کون مانگے گا اب دوسری بات میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب باتیں بڑی کرتے ہیں عمران خان صاحب کو سب سے پہلے اس پہ کمیشن بنانا چاہیے کہ یہ جو کرزہ لیا گیا یہ کرزہ استعمال کہاں پہ ہوا اور یہ کس کس کی جیب میں گیا اور اس کرزے کا ایک ایک رپے کا آڈٹ رونا چاہیے ضرور فکارہ صاحب جو اس وقت مسائل کے لینے کا سامنہ ہے قوم اس چیز کو بھگت رہی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ کسی اخبار کو بھیڑ کرتے ہیں جا کے کسی چینل کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے معاملات اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھتے سمجھتے کرتے کرتے آپ کو چھے آٹھ مہینے تو گزر جاتے ہیں تو یہ تو آپ ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ شاید ان کو سپورٹ بھی اس را سے نہیں کیا جا رہا ایکسیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ابھی وہ پوری طرح سے انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی نہیں آپ نے چاند ماری شروع کر دی ہے خیر ان کی حالت اپنی بھی یہ ہے ان کی اپنی بھی ماشاءاللہ یہ حالت ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی وہ بھی ایسی ایسی ارکتیں فرماتے ہیں مثلا ایک ہی وقت میں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں بڑی ریلیسٹک ہم کسی کے وظیفہ خوار نہیں ہیں کسی کے لفافہ بردار بھی نہیں ہیں کسی کے چمچے بھی نہیں ہیں اور کسی کے ترجمان بھی نہیں ہیں بات بڑی سمپل سیدھی اور عوام کی بات کرتے ہیں عام آدمی کی بات کرتے ہیں ایک ہی وقت میں وڈا صاحب فرماتے ہیں کہ نوکریوں کی ایسی بارش ہونے والی ہے کہ یہاں پہ بندے کم پڑ جائیں گے نوکریوں زیادہ ہو جائیں گی اسی دن چوبیس گھنٹے کے اندر شاہمود کریشی صاحب کہتے ہیں جنگ لگنے والی ہے تیاری کر لیں اسی دن اصد عمر صاحب کہتے ہیں جو وزیر خزانہ ہیں کہ جی ہماری معیشت آئی سی یو سے نکل کے ذرا باہر آگئی ہے وہ بھائی ایک طرف مایوسی کا میسیج دوسری طرف جنگ کا میسیج تیسری طرف خوشکبری کا بھائی یہ تین چیزیں اگر ٹھیکی سوسکتی ہیں آئی سی یو سے نکل کے باہر آگئی ہے تو وہ کچھ کچھ نہیں نہیں یہ تو میں نے تھوڑی عبید کی بات کر دی انہوں نے تو اس پہ پوری شام غریبہ پڑھی ہے آپ نے جنگ کی بات کی سٹاک ایک سیج کی ایسی تیسی ہوگی لوگوں کے اربور پہ دوب گئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بہشت تباہ ہو گئی ہے ایک طرف جنگ لگ رہی ہے تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں باہر سے لوگ پیسہ لے کے آئیں گے اوہ بھائی یہ جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے یہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے سب سے شربیلہ جانور ہے یہ چھوٹا سا پٹاکہ چلتا ہے یہ اڑ جاتا ہے میرے اور عوام کے مطلب کی بات پہ اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے صرف یہ بتائیں ڈیریکشن تو ٹھیک ہے نا ڈیریکشن اگر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے